ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل انور ٹکنالوجی پوائنٹ میں میرا نام انور ہے اور آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ آئیر سی ٹی سی پاسنل یوزر آئیڈی اور پاسوورڈ کیسے کریٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آئیر سی ٹی سی یوزر آئیڈی اور پاسوورڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آئیر سی ٹی سی کا اوفیشیل ایپ ہونا چاہیے آپ ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں نیچے میں آئیر سی ٹی سی ریل کونیکٹ اپلیکیشن ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے الاؤ کریں گے یہاں سب سے اوپر رائٹ سائیڈ میں لاؤگن کا اوپشن ہے اس لاؤگن پر کلک کریں گے یہاں ہمارے سامنے کھل کر کے آیا ہے ایک انٹرفیش یوزر نیم اور پاسورڈ تو ہمارے پاس یوزر نیم بھی نہیں ہے پاسورڈ بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پر ڈال نہیں سکتے ہیں اس لئے یہاں ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے ریجسٹر یوزر ہم اس پر کلک کریں گے یہاں ہمارے سامنے ایک انٹرفیش کھل کر کے آیا ہے اس میں ہمیں ساری ڈیٹیلز ڈالنی ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے موبائل نمبر پھر ایمیل آئی ڈی یوزر نیم پاسورڈ کنفرم پاسورڈ فرسٹ نیم میڈل نیم میڈل نیم آپشنل ہے لاسٹ نیم بھی آپشنل ہے فرسٹ نیم ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیٹ آف برڈ ڈالنا ہے اس کے بعد نیشنلیٹی ڈالنا ہے کہ کہاں کہ ہم رہنے والے ہیں ہمارا انڈیا ہے ہمارا دیش انڈیا ہے تو وہ ڈالنیں گے یہاں پر سیکیوریٹی کشن ہے وہ ڈال لیں گے پھر اکیوپیشن ہے یہ بھی آپشنل ہے اور مارشل ایسٹیٹس آپشنل ہے چلیے ساری ڈیٹیلز فیل کر لیتے ہیں یہاں ہم نے ڈیٹیلز بھر لیا ہے فیل کر لیا ہے یہاں سیکیوریٹی کشن کے اندر ہم پہلے سیلیکٹ کر لیں گے what is your pet name what was the name of your first school کہ جو ہے آپ کا پہلا سکول کون سا تھا اور پہلا سکول کا نام کیا تھا who was your childhood hair what is your favorite past time what is your all time favorite support team وغیرہ وغیرہ تو اس میں سے میں چوز کر لی رہا ہوں سب سے پہلا آپ کو اس سا بھی چوز کر سکتے ہیں what is your pet name یہاں پر جو ہم نے چوز کیا اس کا according name لکھ لیں گے answer دے لیں گے اس کا میں یہاں ڈال دے رہا ہوں occupation چوز کر لیں گے ہم کیا ہے government گورنمنٹ کا آپشن ہے پبلک ہے پرائیوٹ ہے پروفیشنل ہے سیلف ایمپلوائیڈ ہے سٹوڈینٹ ہے آدھر ہے سٹوڈینٹ ہے تو سٹوڈینٹ ڈال لیں گے میں یہاں سٹوڈینٹ چوز کر لے رہا ہوں جہاں پر آپشن ہے میریڈ اور آر میریڈ کا تو ان میریڈ ہم چوز کر لے رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے آگے بڑھیں گے یہاں ایک آپشن ہے OM OF OT یہ میل فی میل وغیرہ کا ہے تو یہاں پر ہم نے فی میل ڈالا ہے کیونکہ ہم نے جو نیم ڈالا ہے وہ فی میل کا ہی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کریں گے یہاں ہمارے سامنے ایک دوسرا انٹرفیش کھل کر کے آ گیا ہے یہاں پر بھی ہم ساری ٹیٹس بھار لنگے جو جو ہم سے مانگ رہا ہے یہاں پر ایڈریس مانگ رہا ہے ریزیڈنٹس ایڈریس سٹریٹ ایڈریا کانٹری پین کورڈ سٹی سٹیٹ سیلیکٹ پوسٹ آفیس فون نمبر ایک موائل نمبر دیا ہے جو اس اپلیکیشن کے در ریزیٹر ہوگا ایک فون نمبر کانٹیک نمبر دے دینا ہے ایسی ہے تو چلیے ڈیٹیلز فیل کر لیتے ہیں تو فرینز یہاں پر ہم نے سارے ڈیٹیلز فیل کر لیا ہے اب ہم یہاں ریزیڈنٹس کے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر ایک اپشن ہے کوپی ریزیڈنٹس ایڈریس تو آفیس ایڈریس اس کو کوپی کر لیں گے اگر آفیس ایڈریس بھی سیم ہے ریزیڈنٹس ریزیڈنٹس ایڈریس کے مطابق تو وہ کر لیں گے ریزیڈنٹس پر کلک کریں گے اور آگے بڑھیں گے ریزیڈنٹس پر کلک کریں گے یہاں ہمارے سامنے ایک ایٹ آگیا ہے اس کو کلوز کریں گے یہاں کانگرچولیشن یوزر نیم یہ ہے وہ میرا یوزر نیم کریٹ ہو چکا ہے سیکس فلی ویری فائیور موبائل نمبر این ای میل ٹو انجو آئی آور سروس پلیز لوگ ان ٹو ویری فائیور اکاؤنٹ اب ہمارے یہاں پر موبائل نمبر پر اور ای میل ایڈریس پر او ٹی پی گیا ہوگا اسے ڈال کر ہم اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیں گے ہمارا یوزر نیم کریٹ ہو چکا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں یوزر نیم ڈالیں گے اور پاسورٹ ڈال کر کے جو ہم نے وہاں بنایا ہے آبھی وہ ڈال کر کے آگے بڑھیں گے پھر وہاں پر ویریفائی کرنے کے لئے ایک او ٹی پی جو ہمارے موبائل نمبر پر بھیج دیا گیا ہے اور ایک او ٹی פی ای میل ایڈریس پر بھیج دیا گیا ہے اس کو ڈال کر کے آگے بڑھیں گے چلیے ڈال لیتے ہیں یہاں ہم نے یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال لیا ہے جو ابھی بنایا تھا اس کے بعد یہ کیپچے کوٹ ڈال لیں گے پھر آگے بڑھیں گے لاؤگن پر کلک کریں گے ویریفائی یوزر ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے سامنے ایک انٹرفیس کھل کر کے آیا ہے جو نمبر ہم نے ڈالا تھا اس پر اوٹی پی گیا ہے وہ نمبر بھی شو کر رہا ہے اور ایمیل اڈریس پر بھی یہاں دونوں اوٹی پی ڈالیں گے اس کے بعد ویریفائی یوزر کریں گے چلیے ہم ڈال لیتے ہیں یہاں ہم نے اوٹی پی ڈال لیا ہے جو موبائل نمبر پر گیا ہے وہ بھی اور ایمیل اڈریس پر گیا ہے وہ بھی اب ویریفائی یوزر کریں گے کانگرچولیشن اوٹی پی ویریفیکیشن سیکسس فول فور دی یوزر اوکے کریں گے اب یہاں پر پاس ووڈ ڈالیں گے جو ہم بنایا تھے ایک بار پھر سے کیپچے کوٹ ڈالیں گے لاغن کریں گے یہاں ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس کھل کر کے آ گیا ہے یہاں پر ہم ایک پن بنا لیں گے تاکہ ہمیں بار بار یوزر نیم اور پاس ووڈ نہ ڈالنا پڑے اس لیے چلیے چار ڈیجٹ کا فور ڈیجٹ کا ایک پن بنا لیں گے سب میٹ کریں گے پیلیز ریمیمبر تو کیپ یور پین ان سیف پلیس فور فیوچر یوز اسے یاد رکھ لیں گے اچھی طرح سے کہ ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے ہم نے پارسنل یوزر آئی ڈی آئیر سی ٹی سی اپلیکیشن کے اندر بنا لیا ہے یہ تیار ہو چکا ہے چلی اب اس کے تھوڑ کیسے ٹرین ٹکٹ بک کرتے ہیں فٹا فٹ وہ بھی بتا دیتے ہیں یہاں پلان مائی جرنیو پر کلک کریں گے یہاں فروم یہ ٹو اسٹیشن سیلیکٹ کر لیں گے یہاں میں مظفر پور سیلیکٹ کر لے رہا ہوں اور یہاں لکھناو سیلیکٹ کر لے رہا ہوں یہاں ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آج کی ڈیٹ شو ہو رہا ہے ہم اپنے سفر کی اکارڈنگ جو ہے ڈیٹ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر میں دس ڈال دے رہا ہوں یہاں پر سرچ ٹرین کریں گے یہاں بہت سارے ٹرینس ہمارے سامنے کھل کر کے آگئے ہیں جو بھی ٹرینس آپ سفر کرنا چاہتے ہیں جس میں سیٹ آβیلیبل ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں میں ایک ٹرین سیلیکٹ کر رہا ہوں بی جی یو جی ڈوویل اسپیشل یعنی برونی گوا вроде special چرین ہے ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سارے ٹرینس اسپیشل میں چل رہے ہیں یہاں پر ہم کورش سیلیکٹ کر لیں گے 2S ہے جنرل بوگی SL ہے سلیپر کوچ A3 3 ٹائر A2 2 ٹائر یہاں سلیپر کوچ ہم سلیکٹ کریں گے یہاں پر دس تاریخ کو 202 سیٹ آویلیبل ہے جب گرین کلر کا ہوگا تو وہ آویلیبل رہتا ہے یہاں RAC ہے جو گرین کلر میں نہیں ہے اور نوٹ آویلیبل بھی کبھی کبھی رہتا ہے تو وہ ریڈ کلر میں شو کرے گا آپ کو چلیے بک نو پہ کلک کرتے ہیں یہاں فیر ہمارے سامنے آگیا ہے 425 روپے یہاں فیر کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں 405 بیس فیر ہے ریزرویشن چارج 20 روپے ہے 425 روپے ہے بک نو پہ کلک کریں گے یہاں پر یہ جو لک کر کے آ رہا ہے please select journey date یہاں پر ٹک لگا دیں گے 10 December کو ٹک کریں گے بک نو پہ کلک کریں گے یہاں پر ایک انٹرفیش کھل کر کے آیا ہے آپ پڑ سکتے ہیں پڑ لیجئے i agree پہ کلک کریں گے یہاں پر سارے ڈیٹیلز فیل کر لیں گے پیسنجر نیم ایج سب ڈال لیں گے یہاں پر option ہے ایڈ نیو پر پیسنجر کے نیم ڈال لیں گے یہاں پر موبائل نمبر ہے اس موبائل نمبر کو ہٹا کر کے دوسرا موبائل نمبر بھی ڈالا جا سکتا ہے یہاں پر option کھل کر کے آ رہا ہے بہت سارے option ہے جو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا دوں گا یہاں پر ایک نیا پیج کھل کر کے آتا ہے ڈیٹ سیٹی سی کے اندر جو lockdown سے پہلے نہیں تھا lockdown میں یہ plug ہو ہوا ہے your destination address کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا address ڈالنا ہوگا pin code ڈالنا ہوگا city ڈالنا ہوگا یہ سب ضروری ہے post office ڈالنا ہوتا ہے پھر یہاں payment mode میں جو ہے بہت سارے option ہے payment کرنے کے لئے debit card سے net banking سے wallet سے pay کر سکتے ہیں pay through بھی upi سے بھی کر سکتے ہیں یہاں نیچے option ہے do you want to take travel insurance یہ 49 پیسہ ہے بس یہ روپیے میں بھی نہیں ہے پیسہ میں بھی ہے یہاں پر yes no کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو insurance چاہیے تو آپ yes کریے 49 پیسہ لگے گا چلیے میں یہاں پر yes کر دے رہا ہوں review journey details پر click کریں گے please add passenger میں add کر کے آگے بتا دے رہا ہوں یہاں ہم نے passenger کے details ڈال لیا ہے اب review journey details پر click کریں گے اور آگے بڑھیں گے یہاں ہمارے سامنے ایک اور page کھل کر کے آگیا ہے جو ہم نے details ڈال لیا ہے train کا کہاں سے کہاں تک اور passenger name وغیرے سب آ چکا ہے یہاں پر capture ڈالیں گے type here کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے type the code below اس کے سامنے code ہے small a 9 7 capital T ہے پھر T ہے اس کو ڈال لیں گے یہاں پر ٹھوسیڈ کریں گے یہاں پر ایک alert کا بڑا سا page کھل کر گیا ہے اس کو yes کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور سیدھا یہ ہمیں لے کر چلا جائے گا payment mode پہ تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے ہم آ چکے ہیں payment mode پہ یہاں پر select کریں گے select payment mode beam upi سے یا multiply payment option ہمارے سامنے ہے 437 روپے ہمیں pay کرنے ہے beam upi ہم نے select کیا ہوا تھا beam upi tick کریں گے یہ سب سارے option ہے phone pay سے بھی کر سکتے ہیں pay tm سے debit card سب سے کر سکتے ہیں pay upi ptm سے میں کر جائے گا اس میسیج پر کلک کر کے وہاں بھی upi ڈال کر کے pay کر دیں گے یہاں یہ سائیڈ ویریفائی ہو کر کے ٹکٹ ہمارا بک ہو جائے گا تو ٹکٹ میں ابھی بک نہیں کر رہا ہوں بس میں آپ کو بتا رہا تھا تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم اگر ٹکٹ بک کرتے سمیں یا پیسنجر کی ڈیٹیلز فیل کرتے سمیں آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو صرف ٹکٹ بک کرتے سمیں جو ڈیٹیلز فیل کرتے ہیں اس کو تفصیل سے ڈیٹیلز میں آپ کو بھر کر سمجھا کر کے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں friends اگلی ویڈیو میں thanks for watching